مانگ سدھانٹ میں آدھنک پریورتنوں کے انترگت اب ایک نئے کنسٹرپٹ کی بات کرتے ہیں اس کو ہم لیوینسٹین کا اوبھوکتہ مانگ وقت کا سدھانٹ کہتے ہیں لیوینسٹین کا اوبھوکتہ مانگ کا سدھانٹ لیوینسٹین's theory of consumers demand لیوینسٹین کا اوبھوکتہ مانگ کا جو سدھانٹ ہے اس کو ہم نیٹورک واہتاؤں کا سدھانٹ بھی کہتے ہیں the theory of network externalities نیٹورک externalities کے سدھانٹ میں لیوینسٹین نے جو بات کہی وہ سامانی مانگ سدھانٹ سے تھوڑا الگ تھی لیکن بڑی ہی ویوہارک اور آج کے سمیہ کے حساب سے لگتا ہے کہ سامانی مانگ سدھانٹ کے انترگت ایک ویوہارک پکش جوڑ دیا گیا اور لیوینسٹین کی جو بات ہے وہ آج کے سمیہ کے حساب سے زیادہ صحیح پرتیت ہوتی ہے لیوینسٹین کا اوبھوکتہ مانگ کا سدھانٹ یا نیٹورک واہتاؤں کا سدھانٹ کیا ہے ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے مانگ کا پارسپارک سدھانٹ جو کنونشنل ڈیمانڈ تھیری ہے کنونشنل کنزیومر تھیری ہے نیو کلاسیکل تھیری ہے وہ اس مالتہ پر آدھارت ہے کہ کسی ایک ویقتی کا کسی وستو کے لیے مانگ وکر دوسرے اوبھوکتہ کے مانگ وکر سے ستنتر ہوتا ہے ہم اگر کسی وستو کی مانگ کر رہے ہیں تو قیمت کو دیکھتے ہوئے مانگ کا نیرنے جو ڈیمانڈ کرب ہے وہ میرا ہے میرا ڈیمانڈ کرب میرا ہے کسی اور کا دوسرا مانگ کا پارسپارک سدھانٹ اس مانتہ پر آدھارت ہے کہ کسی ایک ویقتی کا کسی وستو کے لیے مانگ وکر دوسرے اوبھوکتہ کے مانگ وکر سے ستنتر ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایسے میں وستو کا باجار مانگ وکر ویقتی کرت مانگ وکروں کا جو چھتی جی جوڑ ہوتا ہے یعنی کہ انڈیویجول ڈیمانڈ کرب کے ہوریزنٹل سمیشن سے ہم مارکٹ کا ڈیمانڈ کرب گیاد کرتے ہیں سامانی پدھتی ہے اس پرکار پارسپارک سدھانٹ یہ مانتا ہے کہ کسی وستو کے لیے لوگوں کی مانگ ایک دوسرے سے ستنتر ہے انڈیپینڈنٹ ہے سب کی مانگ ایک دوسرے سے ستنتر ہے سب کے نرنے ستنتر ہیں سب کی نرنےوں کے آدھار پر کسی بھی وستو کے لیے ان کے مانگ وکر ہیں اور ان سبھی کے مانگ وکروں کا جو چھتی جوڑ ہے وہ بجار کا مانگ وکر ہے اس وستو کے لیے رام دورہ کافی کی مانگ رام کی رچی پسندگی اس کی آئے کافی کی قیمت اور یہاں تک کی کافی کے اسثانہ پن چائے کی قیمت پر نربھر کر سکتی ہے پرنتو یا کسی انیویقتی شیام کے دوارہ کافی کی مانگ پر نربھر نہیں کرے گی کسی ایک وستو کے لیے کسی ایک ویقتی کی جو ڈیمانڈ ہے جو ڈیمانڈ ڈیٹرمنینٹس ہیں ان کی جو ویلیوز ہیں اس کے آدھار پر مانگ وہ کیا کرے گا یہ وہ تیہ کرے گا آئی ریپیٹ رام دوارہ کافی کی مانگ رام کی روچی پسندگی اس کی آئے کافی کی قیمت یہاں تک کی کافی کے اسثانہ پر چائے کی قیمت پر نربھر کر سکتی ہے پرنتو یا کسی انیویقتی شیام دوارہ کافی کی قیمت پر نربھر نہیں کرے گی انڈیپینڈنٹ ستندر یہ پرامپرک مانگ سے دھانت کی بات ہے ہاروے لیوینسٹین ہاروے لیوینسٹین نے اوہ بھوکتا ویوہار کا نیا دشتری کون پردرشت کیا نیٹورک وائتاؤں کے انترگر انہوں نے اس نیا دشتری کون کو اوہ بھوکتا ویوہار کے نیا دشتری کون کو مانگ سے دھانت میں تین پربھاؤں کے دوارہ اس پشت کیا پہلا پربھاؤں بینڈ ویگن پربھاؤں بینڈ ویگن پربھاؤں بینڈ ویگن ایفیکٹ بینڈ ویگن ایفیکٹ دوسرا سنوب ایفیکٹ سنوب پربھاؤں سنوب ایفیکٹ سنوب پربھاؤں تیسرا ویب لیبن پربھاؤں ویب لیبن ایفیکٹ ویب لیبن پربھاؤں ویب لیبن ایفیکٹ تین پربھاؤں کی چرچہ انہوں نے کی بینڈ ویگن پربھاؤں سنوب پربھاؤں اور ویب لین پربھاؤں ہاروے لبینسٹین کا کہنا تھا کہ مانگ کا پارسپریق سے دھانت لوگوں کی ان اکچھاؤں کو سمجھلیت نہیں کرتا جس میں لوگ، اسٹائل، لکس، اپیرنس، پرسنل ایٹیٹیوٹ آدھ کو وریتہ دیتے ہیں مانگ کا پارسپریق سے دھانت وہ بھوکتاؤں کی ان اکشاؤں کو پردشت نہیں کرتا جس میں لوگ، اسٹائل، لکس، اپیرنس، ایٹیٹیوٹ آدھ کو وریتہ دیتے ہیں اور وششت، ایکسکلیوزیو اور ایکسکلیوزیو میں ایک کٹیگری اکثر مہنگی وستووں کو خریدنا چاہتے ہیں ایسی کئی وستویں ہوتی ہیں جہاں ایک ویکتی کی اس وستو کی مانگ دوسرے ویکتی دوارہ اس وستو کی مانگ پر نربھر کرتی ہے ایک ویکتی دوارہ کسی وستو کی مانگ اس بات سے پربھاویت ہو سکتی ہے کہ انہی لوگوں نے اس وستو کو خریدہ ہے ایسی اسطحیت کو نیٹورک واہتہ نیٹورک ایکسٹرنیلٹی کہتے ہیں ایک کے دوارہ کیے گئی کریا کا پربھاو دوسرے پر ایسی اسطحیت کو نیٹورک واہتہ یہ نیٹورک ایکسٹرنیلٹی کہتے ہیں ایک دھناتمک نیٹورک واہتہ ایک پوزیٹیو نیٹورک ایکسٹرنیلٹی تب پائی جاتی ہے جب کسی اوبھوکتہ کے دوارہ کسی وستو کی مانگ تب بڑھتی ہے جب دوسرے اوبھوکتہوں کے دوارہ اس وستو کو اور ادھک خریدہ جاتا ہے اس کے بھی پریت اگر اوبھوکتہ کسی ایک وستو کو بہت زیادہ خریدتے ہیں تو کوئی دوسرے اوبھوکتہ اگر اس وستو کی مانگ کو اس لیے کھٹائیں کہ چونکہ بہت لوگ خرید رہے ہیں اس لیے ہم اس کو نہیں خرید دیں گے اس کو اس استطیق کو رناتمک نیٹورک کو آیتا نیگیٹیو نیٹورک ایکسٹرنیلٹی کہتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹیو ایکسٹرنیلٹیز کا سون ویگ ہم کو بینڈ ویگن اور سنوب پرباہوں میں ملتا ہے چرچہ کرتے ہیں بینڈ ویگن ایفیکٹ کی بینڈ ویگن پرباہوں کی بینڈ ویگن پرباہوں پردرشیت کرتا ہے کہ کسی ماں تک کوئی ویگٹی کسی وستو کی مانگ یا دیکھ کر بڑھاتا ہے کہ انہی لوگ وستو کی کتنی مانگ کر رہے ہیں انہی لوگ وستو کا کتنا اپیوگ کر رہے ہیں انہی لوگ وستو کو کتنا خرید رہے ہیں یا دھناتمک نیٹورک واہتا کی استطیق ہے یا پازیٹیو نیٹورک ایکسٹرنیلٹی کی استطیق ہے بچوں کے کھلونے کسی خاص برانڈ کے لوگ زیادہ خرید رہے ہیں کسی خاص برانڈ کے کپڑوں کو لوگ زیادہ خرید رہے ہیں خاص برانڈ کے جوتوں کو بریسلٹ کو کوئی کسی خاص برانڈ کا چشمہ زیادہ خرید رہے ہیں اور انہی اپیوگ کی جانے والی ایکسسریز کو کپڑوں کو اور سامان اپیوگ کی چیزوں کو کسی خاص برانڈ کی چیزوں کو لوگ زیادہ خرید رہے ہیں ایسے میں یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی ویکٹی ان میں سے کسی وستو کی مانگ اس لیے کرنے لگتا ہے کسی وستو کی مانگ اس لیے کرتا ہے اس کو اس لیے خریدنا چاہتا ہے کیونکہ انہی لوگ بھی اس وستو کی مانگ خرید رہے ہیں انہی لوگ بھی اس کو خرید رہے ہیں اس کو اپنی اپیوگتہ میں شامل کر رہے ہیں جس سے کہ اس نئے خریدار کو یہ بھی لگتا ہے کہ یعنی میں ایسا کروں گا ایسا خریدتا ہوں تو میری بھی سٹائل لک ایٹیٹیوڈ میرا بھی گیٹ اپ انہی کی طریقے کا ہوگا یہ ایک پرکار کا پردشن پرباؤ بھی ہے اور ایڈورٹائزنگ کا رول اس میں بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے باجار میں وکرہ رنیتیوں اور پرچار کا ایک مکہ اددیش باجار میں وکرہ رنیتیوں سلنگ ایکٹیوٹی سلنگ سٹریڈیجیز اور پرچار کا ایڈورٹیزمنٹ کا ایک مکہ اددیش وستووں کے لیے بینڈ ویگن پرباؤ کو پیدا کرنا ہے جو پرزنڈے مارکٹنگ سٹ اپ ہے جو پرزنڈے باجار ہے مونوپلسٹک کمپیشن کا مارکٹ ہے یا اولیگوپلی مارکٹ ہے رسک اور انسرٹینٹیز بہت زیادہ ہے پرائیس کمپیشن سے ریونیو اور پروفٹ کو بڑھانا یہ کوئی صحیح سٹیٹی جی نہیں ہے نون پرائیس کمپیشن کا فرم سہارہ لیتی ہیں یہاں جو فرم پروڈکٹ ڈیفرنسیشن اور ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے کنزیومرز کے مائنڈ کو جتنا زیادہ کیپچر کر لیتی ہے اس کے پروڈکٹ یا اس کے برانڈ کی سیل اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے برانڈ کی سیل جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے دو پرباؤ ہوں گے ایک اپنے برانڈ کی سیل کو بڑھانے کے لیے پرچار کیلئے جب رول موڈلز کا استعمال کرتی ہے کسی پرٹیکلر برانڈ کے لیے کوئی مشہور فلم ستارہ یا فلم نائک نائکہ یا کوئی اور رول موڈل اس کا پرچار کرتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں ہم بھی اس برانڈ کو خریدیں ایک دیمانسٹریشن ٹائپ کا ایفیکٹ دوسرا جب ایسا کرنے سے بہت سارے کنزیومر کسی ایک برانڈ کو خریدتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے لوگوں پر بڑھتا ہے اور ایسے میں کوئی ایک وقت کسی وستو کی مانگ اس لیے کرتا ہے کیونکہ انہے لوگ اس وستو کی مانگ کر رہے ہیں جس سے کہ وہاں بھی ان کی طرح سٹائل میں لکس میں ایٹیٹیوڈ میں گٹ اپ میں ویسا ہی دکھے بجار میں وکر رہنیتیوں اور پچار کا ایک مکہ ادیش وستو کے لیے بینڈ ویگن پربھاو کو پیدا کرنا ہے اب بینڈ ویگن پربھاو سے سمدھ چتر کی بات ہم کرتے ہیں ایک اکش پر ایک اکش پر فیشنیبل وستو جو بیزائنر گارمنٹس ریڈی میڈ گارمنٹس ڈیزائنر گارمنٹس فیشنیبل گارمنٹس ان کی بکری کو لیا گیا ہے ایک اکش پر اور بکری دی گئی ہے ہزار پرتی ماں گارمنٹس ان تھاؤزنڈ پر منت جب کی وائ اکش پر ان کی قیمت کو دیا گیا ہے ڈالر کے ترمز پرتی وستر قیمت ڈالر کے روپ میں اب مانا کیوں بھوکتہ سنچتا ہے کی کسی ایک سمیں پر کیول 20,000 لوگوں نے وستر کو خریدا ہے جو ڈیزائنر گارمنٹ ہے اس کو کیول 20,000 لوگوں نے خریدا ہے اور یہ ایک بڑے پردیش بڑے راج کی جن سن کیا ہے ارثات جو خریدار ہیں ایک بڑے پردیش اور بڑے راج کی اس کی تلنا میں 20,000 لوگوں کا خریدنا 20,000 لوگوں کا خریدنا مطلب بہت کم لوگوں کا خریدنا ہے تو وہ بھوکتہ وستو خریدنے اور اس ٹائل میں ویسا ہی دیکھے اس کا مند تو کرتا ہے لیکن یہ پردیش بہت کم ہوتی ہے بہت کم لوگ ایسا کر رہے ہیں ایک لاکھ کی جن سن خیہ ہے اور ایک ہزار لوگ ایسا کر رہے ہیں تو مند میں تو آئے گا کہ ہم بھی ایسا کریں لیکن لگے گا کہ بہت کم لوگ ہے 20 means demand at 20,000 20,000 was پتی ماں جو کی ایک success پر دیا ہے D20 means demand for that fashionable commodity that fashionable government 20,000 ایسے میں مانگ D20 کو پردشت کرنے والی ریکھا دی ہوئی ہے اب مالیہ وہ بھوکتہ کو لگتا ہے کہ 40,000 لوگ fashionable وست خرید رہے ہیں اب وہ بھوکتہ کو وابست اور آکرشک لگے گی وابست اور آکرشک لگے گا اور خریدنے کی پرنہ اور عدیت ہوگی اب مانگ ریکھا D40 ہے جو D20 کے دہنی اور ہے conceptual اگر یہ لائن D20 ہے تو D40 اس کے آگے ہوگا دہنی اور وست دہنی اور وست D60 اور دہنی اور وست اسی پرکار یادی اب بھوکتہ سوچے کہ آپ 60,000 لوگ وست کو خرید رہے ہیں تو مانگ ریکھا D60 ہوگی اتیاد بھوکتہ کی سوچ کے انصار جتنے ادھک سے ادھک لوگ 47 designer وست کو گارمنٹ کو خرید دیں گے مانگ ریکھا مانگ وکر اتنا ہی دہنی اور پرس تاپیت ہوگا چتر کے انصار جب قیمت 30 ڈالر پرتی وست ہے تب اس قیمت پر 40,000 لوگ وست کو خریدتے ہیں اور مانگ وکر D40 ہوتا ہے اسی پرکار قیمت یدی 20 ڈالر پرتی وست ہے تو اس قیمت پر 80,000 لوگ وست کو خریدتے ہیں تضا سممیند مانگ وکر D80 ہوتا ہے مانگ وکر مانگ ریکھا D20 D40 D60 D80 اور D100 کے وے بند جو کرم شاہ ان ڈیمان ریکھاؤں کے وے بند جو کرم شاہ 20,000 40,000 60,000 80,000 اور ایک لاکھ وستروں کی سنکیاسی سممدد ہیں وے بند A B C D تتھا E ہیں اور ان بندوں کا جو بند پتھ ہوگا اس کو ہم باجار مانگ وکر کہیں گے A B C D اور E بندوں کا جو بند پتھ ہوگا اس کو ہم باجار مانگ وکر کہیں گے یہ market demand curve ہوگا بند ویگن پر با باجار مانگ وکر جو ہم کو پر 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 ہوتا ہے وہ سامان مانگ وکر کی تل نام اپی شاکرت ادھ لوشیل ہوتا ہے ادھ لوشیل ہوتا ہے مانا کیمت 30 ڈالر سے گھٹ کر 20 ڈالر پرتی وستر ہو جاتی ہے 30 ڈالر سے گھٹ کر 20 ڈالر پرتی وستر ہو جاتی ہے ید بین ویگن پر نہیں ہوگا اگر بین ویگن پر نہیں ہوگا تو بکر پر مانگ ریکھا پر مانگ کی مانگ چالیس ہزار سے بڑھ کر اڈالیس ہزار ہو جائے گی چتر کے انصار اگر بین ویگن پر نہیں ہوگا تو d20 مانگ ریکھا یا مانگ بکر پر مانگ کی مانگ چالیس ہزار سے بڑھ کر اڈالیس ہزار ہو جائے گی لیکن ادھک لوگوں کے دورہ اسے خریدنے کے کارن ادھک لوگوں کے دورہ اس کو خریدنے کے کارن یہ status symbol یا stilis وستر ہو جاتا ہے اس کا ایک demonstration effect create ہوتا ہے اور bandwagon پر انہی مانگ کو motivate کرتا ہے اور bandwagon پر اسی پکار سے stilis دکھنے اچھے look میں دکھنے attitude میں دکھنے کہ پر کو include کرتا ہے اور bandwagon پر اس کی مانگ کو motivate کر کے تو چاہد کر کے اور تالیس ہزار کی تلنا میں اسی ہزار تک بڑھا دیتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیمت کی کمی کے قارن ماترہ میں جتنی وردی ہونی چاہیے پارم پر ایک مانگ صدھانت کے انصار اتح قیمت کی کمی کے قارن ماترہ میں ہوتی ہے ملے کر سکتی ہے لاب کما سکتی ہے اور جب وہ سکتی بہت سکتی 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 لیپ لیپ بگر 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 جتنے ادھک سکتی لوگوں کے پاس یہ ہوں گے جتنے ادھک سکتی لوگوں کے پاس پرسنل کمپیوٹر لیپ لیکن اگر میرے پاس کمپیوٹر ہوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو انپوٹ سوفٹویر اور چیز ہیں وہ کوئی ایک کمپنی کے میرے لیے نہیں بناتی ایسے میں میرے پاس چیز ہونے کا کوئی مطلب نہیں میرے پاس چیز ہونے کی اپیو گتا تب ہے جب بہت سارے لوگوں کے پاس وہ چیز ہو یہ بینڈ ویگن پربھاو کا دوسرا آسپیکٹ ہے الگ آسپیکٹ ہے اب ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں سنوب پربھاو کی سنوب ایفیکٹ سنوب ایفیکٹ بینڈ ویگن ایفیکٹ کا الٹا ہے ویپریت ہے سنوب پربھاو بینڈ ویگن پربھاو کا ویپریت ہے اور یہ رناتمک نیٹورک آیتا پر آدھاریت ہے سنوب ایفیکٹ is depend upon negative network external یہ رناتمک نیٹورک آیتا پر آدھاریت ہے سنوب پربھاو یہ پردرشیر کرتا ہے کہ کسی ایک وستو کی مانگ یا اُبھو اس لیے کم ہو جاتا ہے کیونکہ انہ بہت سارے لوگ اس وستو کا اُبھو کر رہے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انہی لوگوں سے الگ دکھیں چاہے کپڑوں کے معاملے میں ہو چاہے جوتوں کے معاملے میں ہو چاہے چشموں کے معاملے میں ہو چاہے گھڑی کے معاملے میں ہو چاہے سامان اُبھو کی چیہوں کے معاملے میں ہو سب کے پاس اگر یہ کار ہے میرے پاس پیسہ ہے سب کے پاس اگر یہ کار ہے سب جو کار اپیوگ میں لارہ ہیں تو میں ایک کار کیوں رکھوں میں بھی کومن ہو جاؤں گا سب کے پاس یہ چشمہ ہے سب چشمہ لگا رہے تو میں گھڑی پہن رہے تو میں کیوں کھرید اور پہن میں بھی ان کے جیسا دیکھوں گا اس لئے بہت سے لوگ بہت سارے بھوگ ایسا کرتے ہیں کہ جن چیزوں کا اپیوگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کا اپیوگ نہیں کرنا چاہتے وہ ان بستو کی مان ان کے پاس پیسہ ہے کرشکتی ہے وہ کھرید سکتے ہیں کوئی بستو ایکس ہے وہ اس کو خرید سکتے ہیں لیکن وہ اس بستو کو ایکس کو اس لئے نہیں کھرید تے ہیں کیوں کیونکہ اس بستو ایکس کو بہت سارے لوگ خرید رہے ہیں وہ کاما نہیں دکھنا چاہتے اس نا پربا بہت پردشت کرتا ہے کہ کس سیمہ تک کس ایک بستو کی مانگ یا اُبھو اس کاران کم ہو جاتا ہے کیونکہ انہ بہت سارے لوگ اس بستو کا اپیوگ کر رہے ہیں ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انہ لوگوں سے الگ دکھیں چاہے کپڑوں کے ماملے میں ہو چشم ہو گھڑی ہو ایکس ساریز ہو یا این چیز ہو کچھ لوگ نہیں چاہتے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ایسی چیزوں کا اپیوگ کریں جسے ہر آدمی اپیوگ کر رہا ہو I will not use or purchase this commodity because every Tom Dick and Harry is using it I will not use or purchase this commodity because every Tom Dick and Harry is using it I have money I can afford variations I have a taste so I will not use or purchase this commodity because every Tom Dick and Harry is using it this not Prabhav Pratishtha Janak Achse Jeevan Ishter Ki Sunchak Washtu Jaises Vishish Brand Ki Badhi Kare Kapdhe Heere Javaharat Jaleri Sports Bike Is Tarikai Ki Chiyoh Me Paaya Jata Hai Is Na Prabhav Is Manitah Parah Adharit Hai Kyi Bhogtah Ko Bajar Sucna O Ka Poon Gyan Jeevan N تو ان کے لیے یہ بستو کم وششٹ لیس ایکسکلیوزی ہوگی کم مہتوپون ہو جائے گی اور اس کا سنوب مول کم ہوگا پرباو کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے مانگھٹ جائے گی ارتات ٹوٹلٹی میں دیکھیں تو اگر کسی ایک پوائنٹ پہ اس بستو کی مانگ کرنے والے سو لوگ تھے اور اب بہت سارے لوگ اس کی مانگ کرنے لگے تو بہت سارے لوگوں کے لیے مانگ کر جائے گی ایسے میں مانگ وقت دی ٹو سے نیچے کھسک کر دی فور ہو جائے گا اب لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ ساٹھ ہزار لوگ بستو کھریدتے ہیں پہلے بیس ہزار چالیس ہزار اب ساٹھ ہزار لوگ بستو کو کھریدتے ہیں تو مانگ وقت اور نیچے کھسک کر دی سکس ہو جائے گا اتا بجار مانگ وقت جو کی انڈیویجول ڈیمانڈ کرس کا ہوریزنٹل سمیشن ہے بجار مانگ وقت جو کی وقتگت مانگ وقتوں کا چھتیجی جوڑ ہے اتا بجار مانگ وقت ڈی ٹو ڈی فور ڈی سکس ڈی ایٹ مانگ وقتوں کے کرمشا دو ہزار چار ہزار چھ ہزار اور آٹھ ہزار ماتراؤں کو پردشت کرنے والے جو بندو ہیں اے بی سی اور ڈی ان کا بندوپت ہوگا مارکٹ ڈیمانڈ کرس will be اپیک شاکت ادھک لوششیل بناتا تھا یہاں اصنو پر بھاو بجار مانگ کو اپیک شاکت کم لوششیل بناتا ہے مانا دیکھئے مانا کی پرانمو میں قیمت تیس ہزار ڈالر ہے اور دو ہزار لوگ وستو کو خریدتے ہیں قیمت گھٹ کر پندرہ ہزار ڈالر ہو جاتی ہے یدی اسنا پر بھاو نہ ہو تو وستو کی مانگ ڈی ٹو پر کیمت کم ہوئی ہے اسنا پر بھاو نہ ہو تو وستو کی مانگ ڈی ٹو پر بڑھ کر چودہ ہزار ہو جائے گی پرانتو اسنا پر بھاو والی وستو ہونے کے قارن اس کا مول اتدک کم ہو جائے گا یدی اتدک لوگوں کے پاس یہ ہوگی ایسے میں اسنا پر بھاو وستو کی مانگ میں ہونے والی وردی کو دمیت کر دیتا ہے اس کو دوا دیتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے اور اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ بکری کی جو مانگ ہے یا جو سیلس ہے وہ چھہزار ہی کائی ہوتی ہے آتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیمت تیس ہزار ڈالر سے گھڑ کر اگر پندرہ ہزار ڈالر ہوتی ہے کسی وستو کی کیونکہ یہ یہ دوسرے ٹائپ کی وستو کی بات ہے آتا ہے قیمت تیس ہزار ڈالر سے گھڑ کر پندرہ ہزار ڈالر تک اگر ہوتی ہے کسی وستو کی جہاں سامانی قیمت مانگ سممند کے انسار مانگ جہاں سامانی مانگ قیمت سممند کے انسار پارمپرک مانگ سممند کے انسار جہاں مانگ دو ہزار سے بڑھ کر چودہ ہزار ہونی چاہیے قیمت گھٹی ہے تو پارمپرک مانگ سے داند کے انسار اگر قیمت گھٹی ہے تو مانگ دو ہزار سے بڑھ کر چودہ ہزار ہونی چاہیے لیکن اس ناپرباو کے قارن مانگ دمیت ہوتی ہے اور مانگ کیول دو ہزار سے بڑھ کر چھے ہزار تک ہوتی ہے دو ہزار سے بڑھ کر چودہ ہزار تک نہیں ہوتی پتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مانگ میں چودہ ہزار سے چھے ہزار تک کی جو کمی ہوئی یا مانگ چھے ہزار سے چودہ ہزار تک جو نہ بڑھ پائی وہ اس ناپرباو کے قارن وہ اس ناپ ایفیکٹ کے قارن انیس سو پچاس اور ساٹھ کے دشک میں امیرکہ میں نہ کیول کمپیوٹرز اور فیکس مشینوں کا اتپادن اور اپیوک تیجی سے بڑھا بلکہ اس نے کمپیوٹر کار کے اوپیوک اور فیکس مشین کو سنچار کے ایک مانک مادھیم کے روپے ستھاپیت کیا دھراتمک نیٹورک ویہتہ ان سب کا پرمک کارن تھی ادھک ادھک سنگٹھنوں نے کمپیوٹری کرن کیا اور ادھک سے ادھک سوفٹوئر مرکسیت ہوئے اور ادھک سے ادھک لوگوں کو کمپیوٹر کارے میں پرشکشت کیا گیا اس سے کمپیوٹر کارے کرنے اور کمپیوٹر کارے کرنے کے سمند میں کمپیوٹر کارے کرنے والوں اور کمپیوٹروں کی مانگ بڑھی اور اور ادھک سوفٹوئر بنے اس چھیتر میں نیرنتر تقنیقی اور گناتمک وکاس ہوتا گیا نئے طریقے کے مانگ سے دھانت کا وشلیشن نئے طریقے کے مانگ کا پربھاؤ جو پارمپرک مانگ نیو کلاسیکل تیوری سے الگ ہارویر لیبنسٹین کو کریڈٹ جاتا ہے اس طریقے کے بینڈ ویگن اور سنوب ایفیکٹ کو ڈیولپ کرنے کا ایک اور ایفیکٹ کی چرچہ ہارویر لیبنسٹین نے کی تھی وہ ہے ویبلن پربھاؤ ویبلن پربھاؤ کو پردرشن پربھاؤ بھی کہتے ہیں ڈیولپنسٹریشن ایفیکٹ کے روپ میں پردرشت ویبلن پربھاؤ کو لیبنسٹین نے ویلاستہ پور او بھوک سے سممندیت کیا ویبلن ایفیکٹ is related to luxury commodities or luxury consumption ٹی وی ویبلن دوارہ پرتپادت ویلاستہ پور وستووں کے سدھانت میں ویبلن پربھاؤ کا سندر بھم کو ملتا ہے اس پربھاؤ کے انصار وہ بھوکتہ کسی وستو کی اونچی قیمت ہونے پر اس کو ادھیک خریدتا ہے جس سے کہ وہ اپنی آئے اور سمپتی کا پردرشن کر سکے ہم وہی چیز خرید دیں گا جو کوئی خرید نہیں پاتا ہم وہی چیز خرید دیں گا جو کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس پیسہ ہے آئی کین آئی کین افورڈ آئی کین پرچیس تو اوروں سے الگ دکھنے کے لیے میں کیا کروں گا باجار میں کچھ چیز ہے بکھنے کے لیے لیکن جو چیز سامانتہ کوئی نہیں خرید سکتا میں اس کو خرید دوں گا میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں لگزری کومیٹیز کے لیے ویلاستہ پور وستوں کے لیے یہ ویبلن پر بھاو پایا جاتا ہے میں کسی وست کو اس لیے خرید دوں گا کہ چاہے اس وستوں کی قیمت اوچی ہی کیوں نہ ہو کیوں کیونکہ اور لوگ اس وستوں کو نہیں خرید سکتے میں اس وستوں کو خرید دوں گا یہ میرے لیے status symbol ہوگی یہاں وہ بھوکتہ کے ویبھار دوسرے بھوکتہ زوارہ وستوں کو ادھک یا کم خریدنے کو دیکھ کر نہیں ہے بلکہ اسی وستوں کی قیمت کو دیکھ کر ہے میں اس پر بہت بھوکتہ اس پر بہت نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس وستوں کو کم لوگ خرید رہے ہیں کہ زیادہ لوگ خرید رہے ہیں اس کا دھیان اس پہ ہے کہ مارکٹ میں جو ہائی پرائس کی چیز ہے وہ جنرلی لوگ نہیں خرید دیں گے آئے بھوکتہ آئے لگ افورڈ بہت لوگ میں اکثر سامانے چیزوں کی دلنہ میں ایسی چیزوں کی چاہ زیادہ ہوتی ہے جس کو لوگ افورڈ اس کو ویبلن نے بتایا لیونسٹین نے ویبلن پروہو کے پردیشن ہیتو وست کی قیمت کو دو ورگوں میں باتا تھا واسطویق قیمت ریل پرائس اور ویراستہ قیمت کون سفی کیونس پرائس واسطویق قیمت ویبلن کے لیونسٹین کے انصاف سے واسطویق قیمت وا ہے جس کا وقتان مدہ کے روپ میں اوبوکتا کرتا ہے جبکہ ویلاستہ قیمت ہوا ہے جو ان اوبوکتا کی نجر میں کسی اوبوکتا کے دورہ دی گئی ہے یہی قیمت ویلاستہ پر اوبوک کو پدرشت کرتی ہے یہاں مانتا یہ ہے کہ باجار اترک سنگٹھت ہے تتہ کسی سندرد میں قیمت سمبندی سوچنائیں ہمیشہ سبی کو گیاد ہے تو ایک الگ پرگار کا پر ویبن پر جس کی چرچہ ویلاستہ پورو سمبند میں کی جاتی ہے وہ ابھی نوی مانگ سے دانتوں سے جڑا ہوا ہے